عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید رب اشرح لی صدری ویسل لی امری وحد القدط من لسانی یفقہو قولی آیات کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی باست کے بعد تقریباً کوئی تین سال ہو چلے تھے اس بات کو تب یہ آیت کریمہ اتری اس کی وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی طور پر جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے آپ نے اللہ کی وحدانیت دعوت کا پیغام پہنچایا عمر حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لے آئے اس کے بعد پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام حضرت زیاد تھے تو پہلے جو دعوت تھی وہ بڑی خاموش دعوت تھی انفرادی دعوت تھی دعوت چل رہی تھی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے لیکن پھر یہاں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ حکم ہوا کہ اب تبلیغ کا اعلان کر دیجئے اب اب کھلے عام تبلیغ کیجئے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے یا نماز پڑھ رہے ہوتے یا قرآن پڑھ رہے ہوتے تو لوگ آ کے جو ہے وہ استہزار اڑاتے بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے پاس کوئی عجمی شخص ہے جو ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے اور وہ ان کو سکھاتا ہے اور وہ ہی سارا کچھ دے دیتے ہیں بعض نے کہا کہ آسیب ہے آپ کی ایک رشتے دار تھے رشتے کے چچا لگتے تھے غالبا انہوں نے آ کے کہا کہ اے بتیجے اگر کوئی ہے تو میرے بہت سارے جو ہے وہ عمل جاننے والے ہیں بہت سارے جادو رونے والے جاننے والے ہیں ایسے ہے تو کوئی بھی ان سے آپ کے کہیے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہوا کہ الان جو ہے وہ تبلیغ فرمانا شروع کر دیجئے الان اللہ کا پیغام پچانا شروع کر دیجئے تو مکہ کی عرب کی لوگوں کی ایک روایت تھی ایک رسم تھی وہ رسم یہ تھی کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا جب کسی کو لگتا ہے کہ کوئی شبے خون مارنے والا ہے دوسرے قبیلہ تو اپنے آپ کو اریان لباس میں اریان کر کے جو ہے وہ بالکل مادرزاد برہنہ ہو کے جو ہے وہ پہاڑی پہ چڑتا اور جا کے پکارتا اور پکار کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے اس کے اوپر تو جو مسئیبت ہوتی جو پریشانی ہوتی اس کو جو ہے وہ بیان کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اس برہنہ کے رواج کو نکال کے باقی اسی طرح آپ نے اس رسم کے مطابق پہاڑی پہ گئے اور جا کے صفحہ پہاڑ کے اوپر یا سباہا یا سباہا کی آوازیں لگائیں اور اس کو پکارا لوگوں کو تبلیغ کا پیغام پہنچایا تو اس وقت آپ کے چچا ابو لہب نے جو ہے وہ اس وقت کہا بتیجے غارق کو ایسے اس بات کے لیے تونے جا وہ ہمیں اکٹھا کیا تھا تو یہ تھا وہ پش پیش منظر جس کے اوپر جو ہے وہ پھر کوچ چار پانچ تھے جیسے ولید بن مغیرہ تھا اسی طرح جو ہے وہ آس بن وائل تھا اسی طرح اور چار پانچ لوگ مشرقین مکہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دینا بنا لیا تھا کون سی ایسی عذیت تھی جو ان لوگوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی گئی تھی تو ان کے بارے میں پھر اگلی آیتیں آیتیں مبارکہ میں فرمایا گیا فاسدہ فاسدہ لفظ کیا ہے عالف تو آ گیا حکم کے لیے اب لفظ کیا آیا ساد ان ساد ان کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے چیرنا پھارنا پکارنا اعلان کرنا پس اعلان کر دیجئے بما اس کا جو تو مارو تو مارو لفظ کس سے ہے عمر سے عمر کا معنی کیا ہوتا ہے حکم دینا تو جا وہ مزارع کی عامت ہے تو مارو جس کا حکم دیا جاتا ہے آپ کو جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اس کا اعلان کر دیجئے وہ کھلے عام بتا دیجئے وعارز اور اعراض کیجئے اعراض کا معنی کیا ہوتا ہے کنارہ کشی کرنا ان کو اگنور کرنا اگنور کر دیجئے اعراض کیجئے ان المشرقین مشرقوں سے مشرق جو آ کے باتیں کرتے ہیں ان سے جو ہے وہ اگنور کر دیجئے عراض کیجئے ان سے اور جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام کو کیجئے کام کیا تھا اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیے اننا بے شک ہم لفظ کیا ہے اننا بے شک ہم ہیں کفائینا کا کفائینا لفظ ہے کفائیت ان سے کفائیت ان کا معنی کیا ہوتا ہے کافی ہونا کسی بھی چیز کے لیے کفائینا کا نا متقلم لگا اور غاف جو ہے وہ حاضر کی سے میری لگی بے شک ہم ہی کافی ہیں آپ کے لیے ہم ہی کافی ہیں المستحزین مستحزین کس سے ہے استہزا ان سے استہزا ان کا معنی کیا ہوتا ہے مزاک اڑانا ٹھٹھا اڑانے والا بے شک ان مزاک اڑانے کے لیے آپ کی طرف سے ہم ہی کافی ہیں ہم ان سے نپٹ لیں گے اللہزینہ وہ لوگ جو یجعلونہ یجعلونہ لفظ جاعلہ سے یا علامات مزارے اس میں لفظ کیا ہے جاعلہ وانون جمع کے لیے لگا یجعلونہ وہ جو بنا لیتے ہیں ما اللہ ہے ما کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھ ہو جانا جیسے ہم کہتے ہیں بمائے فیملی بمائے اہل و یال ما کا معنی ساتھ ہونا ساتھ اللہ کے الہاں معبود کوئی آخر دوسرا وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنا لیتے ہیں دوسرا کھڑا کر لیتے ہیں اللہ فصوفہ صوفہ کا معنی کیا ہوتا ہے انقریب فی کا مطلب پس پس انقریب یا علامون وہ جان لیں گے انقریب ان کو پتا چل جائے گا جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیتے ہیں ان کو انقریب پتا چل جائے گا والا قد یہاں پہ لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا اور بلا شبہ تحقیق نعلم 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 لفظ کس سے علمون سے نون جو ہے وہ علامات مزارے لگا ہم اور ہمیں پتا ہے ہم جانتے ہیں ان انہ کا کہ بے شک آپ ان انہ انہ بے شک کے معنی میں کا حاضر کی ضمیر لگی ہے یزیکو یزیکو کس سے ہے ذائق ان سے ذائق مطلب کیا ہوتا ہے تنگ ہونا گھٹن محسوس کرنا بے شک وہ تنگ ہوتا ہے صدرہ کا صدر کس کو کہتے ہیں سینے کو دل کو بیما اس پر جو یکولون جو وہ کہتے ہیں میں پتا ہے اس بات پہ کہ ان کی باتوں سے آپ گھٹن محسوس کرتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے پس فسبے سبے کس سے ہے سبا اس نے تسبیح کی فسبے پس تسبیح کیجئے بے حمد رب کا پاکی بیان کیجئے ساتھ حمد کے رب کا اپنے پروردگار کی وکن اور ہو جائیے منت ساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ آئیے ہمیں پتا ہے آپ گھٹن محسوس کرتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بس آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہیے پاکی بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے وابد اور عبادت کیجئے بندگی کیجئے رب کا اپنے پروردگار کی یہ رب کا ہے رب کا پروردگار اپنے کی حتی یہاں تک کے یا تیہ کا اب اس میں سے لفظ کیا ہے آتا آتا کا معنی کیا ہوتا ہے آنا یا علامات مزارے لگا کاف حاضر کی زمین لگی یہاں تک کے وہ آ جائے اليقین یقین یہاں پہ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں کے وہ موت آ جائے تھا یقین ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو فہم کو اپنی مطابق جائے وہ سمجھ لینا یقین کتنی قسم کا ہوتا ہے ویسے ایک ہوتا ہے علم اليقین جو کسی چیز کا علم پڑھ کے جہاں وہ یقین آ جائے کسی چیز کو دیکھ لیا جائے ایک ہوتا ہے اینل یقین اینل یقین کیا ہوتا ہے جو آنکھ سے دیکھ کے جہاں جس کے اوپر یقین آ جائے اور ایک تیسرا یقین ہوتا ہے حق اليقین حق اليقین یہ اس سکت یقین آئے گا ہمیں جس سکت ہم اپنی آنکھ سے جو ہے وہ اس سکت جو ہے وہ روزہ محشر میں ہوں گے اور جنت دوزہ کو دیکھیں گے کہ ہاں یہ حق تھا جو اللہ تبارکہ تعالی نے کہا یہ تین طرح کا یقین ہوتا ہے علم اليقین علم کی بنا پہ کسی چیز کو یقین کر لینا اینل یقین آنکھ سے دیکھ کے یقین کر لینا حق اليقین جو حق ہے حق دیکھ کے یقین ابھی تک تو ہمیں جنت دوزہ کا نہیں پتا ابھی تک تو سب باتیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن نے غائبانہ طور پتائی ہیں یہ حق ہے اور اس حق کو جو ہے وہ یقین آئے گا جس سکت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ہم ابھی غائبانہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ آ جائے یقین یقین یہاں پہ جو ہے وہ موت کے معنوں میں لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے وہ موت کی گھڑی آ جائے جس سکت مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایک میسج جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کہا گیا ہے سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ چار نمازیں پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی ترم خان سمجھنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد چھوڑ دیں نہیں یہ اللہ کا پیغام اللہ کی عبادت آخری سانس تک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو پھر ہم کس گنتی میں جو ہے وہ وہاں پہ آتے ہیں دوبارہ آجائیے اس کے ترجمے کی اوپر فسدہ پس پکاریے اعلان کر دیجئے کھول کر سنا دیجئے ویسے اس کا علمانہ جو ہوتا ہے فسدہ کا علمانہ ہوتا ہے چیرنا کھولنا پھارنا بھی کسی چیز کو جو ہے وہ اعلان کر دینا ہر چیز کا پس پکاریے اعلان کر دیجئے اعلان کیجئے تبلیغ کیجئے بی ما تو امرو جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے حکم کس کا بات کیا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے کا عارض عن المشرقین اور مشرقوں سے اراز کیجئے اِنَّا قَفَّيْنَكَ الْمُسْتَحْزَئِينَ بے شک ہم ہی آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ وہ لوگ جو ٹھہرا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اما اللہ ہے اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا مابود جو لوگ اللہ کے ساتھ میری داری لکھا لیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی مابود بنا لیتے ہیں فَصَوْفَيَعْلَمُونَ انقریب ان کو پتا چل جائے گا انقریب وہ جان لیں گے فَصَوْفَا کا مانا بھی جو ہے وہ مزارے سے پہلے آ جائے تو انقریب ہوتا ہے اور اگر مزارے سے پہلے صرف سین آ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے انقریب سین آ جائے ایک منٹ سین آ جائے تو فوراں والا جلدی ہوتا ہے سوفہ ہوتا ہے تو تھوڑا دیر بعد اللہ جلدی ہوتا ہے انقریب ان کو پتا چل جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور بِلَا شُبَا ہم جانتے ہیں اَنَّا کا يَزِيقُ صَدْرَا کا آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بِمَا يَكُلُونَا اس پر جو وہ کہتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگی محسوس کرتے ہیں آپ گھٹن محسوس کرتے ہیں وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَا پَسْتَسْبِحْ کیجئے پاکی بیان کیجئے اپنے پروردگار کی اور ہو جائیے وَقُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور ہو جائیے مِنَ السَّاجِدِينَ سَجْدَا کرنے والوں میں سے وَعْبُدُ رَبَّكَا اور عبادت کیجئے اپنے پروردگار کی حَتَّى يَعْتِيَقَلْ يَقِينَ یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے وہ موت آ جائے جس کے بارے جس کے جو ہونی ہونی ہے اب پہلی بات تو یہی کہ یہاں پہ الالان کہا گیا کہ اب اعلان کرنا شروع کر دیجئے اور جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بحثت کے بعد تقریباً تین سال تک تو آپ چپ کر کے تبلیغ کرتے رہے اپنے رشتہ داروں میں اپنے اہل خانہ میں اپنے دوستوں میں لیکن تین سال کے بعد پھر اس کا حکم دیا کہ اب الالان جو ہے جو لوگ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں جو لوگ آپ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں ان سب کے لیے ہم کافی ہیں آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے ان کی طرف کوئی اراز نہ کیجئے بلکہ اپنا کام کیجئے اور اپنا کام وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کون لوگ تھے یہ کچھ چار پانچ لوگ ایسے تھے جن لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ تھا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی کون تھے ایک اسود بن عبد المطلب تھا آپ کے شزاروں میں سے تھا آس بن وائل تھا بنی مخضوم میں ولید بن وغیرہ تھے مغیرہ تھا خضایا میں جو ہے وہ بنی خضایا قبیلے میں حارس تھا اور پھر یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے جو ہے وہ ازار سانی آپ کو کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارکہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئیتیں اب کانا کبہ میں تھے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پھر یہ لوگ وہاں سے گزرے کوئی ایک ایک کر کے تو انہوں نے ایک ایک کر کے گزرے تو پوچھا یہ کیسا ہونے کا یہ میرے حق میں بہت برا ہے تو جبرائیل نے کہا پھر آج کے بعد یہ آپ کی حق میں نہیں اشارہ کیا اس کی پندلے کی طرف اس کی پندلے میں کوئی خراش آئی خراش بھی کیسے آئی کہ گزر رہا تھا کہیں سے اس میں سے کسی نیزے کی انی لگی اور خراش آئی اسی میں جہاں وہ مر گیا کسی کی ایڑی میں کسی کے پیٹ میں تو پھر یہ جتنے دشمن تھے جن کے لئے اللہ تعالی نے ارشاد سرمایا ان کے لئے ہم کافی ہیں تو ان سب سے اللہ تعالی نے جہاں وہ بدلہ لے لیا اور جو عصد بن عبد المطلب تھا اس کے بارے میں تو پاٹیکلر علی جہاں وہ کہا تھا کہ اللہ تعالی اس کو جہاں وہ موت دے دی اس کے لئے آپ نے بدعا کی تھی اور اللہ تعالی نے اس کو بھی جہاں وہ سزا دے دی تو یہ جو لوگ کہتے ہیں اب آپ کھل کے کیجئے آپ کو کوئی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو استحضاء اڑاتے ہیں جو مزاک اڑاتے ہیں جو عذیتیں دیتے ہیں ان کے لئے ہم کافی ہیں ہم ان کو سنبھال لیں گے اور پھر اسی یہی ہوا کہ ان لوگوں کو جہاں اللہ تعالی نے سزا دی لوگ جہاں مختلف بیماریوں میں مطلع ہو کے جہاں وہ مر گئے اللہ زینہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بنا لیا تو جو لوگ اس کے علاوہ جو اللہ کے علاوہ بناتے ہیں اللہ زینہ جو اللہ کے علاوہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیتے ہیں کوئی دوسرا کھڑا کر لیتے ہیں انقریب ان کو پتا چل جائے گا اور یہ انقریب کب تھی یعنی قریب فوراں ہی ہے جیسے موت کی گھڑی آتی ہے اس وقت دیجئے وہ کھڑکی کھل جائے گی کہ کیا ہوا تھا ہمارے صاحب اور والا قد اور جتنی یہ باتیں کرتے ہیں جتنا یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں عذیتیں دیتے ہیں والا قد نالمم اور بلا شبہ ہمیں پتہ ہے انہ کا یزیک سدرہ کا بے شک تنگ ہوتا ہے سینہ آپ کا گھٹن محسوس کرتے ہیں آپ اس پہ جو یہ باتیں کرتے ہیں تو جو یہ باتیں کرتے ہیں ان باتوں کی پرواہ نہ کیجئے اور پرواہ نہ کر کے آپ کے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے کیا کام ہے فسب دے بہم دے رب دے کا اپنے رب کی تسبیح کرتے رہی ہیں دیکھیں جب بھی مشکل حالات آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جب بھی کسی چیز کے بارے میں پریشانی میں گھٹن محسوس کرتے جب بھی کی مسئیبت آتی ہے آپ کیا کرتے آپ کا روئیہ کیا تھا آپ کا طریقہ کیا تھا آپ فوراں جاں وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے جو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ہمیں پتا ہے اس بات کا آپ اس بات کو چھوڑی آپ جیسے ہی ان کی طرح سے ہو فسب دے بے حمد رب دے کا آپ تسبیح کرتے رہیے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ہے وہ پاکی بیان کرتے رہیے وَقُن مِنَ السَّاجِدِين اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے آپ سجدہ کرنے والے کون ہیں وہ انبیاء اکرام جو گزر گئے وہ سالے لوگ جو اللہ کے پیارے تھے ان میں سے جائے وہ آپ کا شمار ہو جائے آپ ان سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے وَعَابَدُ اور عبادت کیجئے بندگی کیجئے رب کا اپنے پروردگار کی حتیٰ يَاتِيَكَ الْيَتِيم یہاں تک کہ یقین آجائے یہاں تک کہ وہ گھڑی آجائے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جس نے چار نمازیں پڑھ لیں جس نے چار جو ہے وہ دن اللہ کی عبادت میں گزار دئیے اس کے بعد جو ہے وہ پھر بے فکرہ ہو جاتا ہے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت کام کر لیا یہاں پہ کہا کس کو جا رہا ہے اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک موت کی گھڑی نہ آئے تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے ہمارے ہاں کیا ہے کہ جتنے سو کالٹ ہم نے پیر بنا رکھے ہیں یا اور بنا رکھے ہیں وہ ایک مدہ حد کے بعد جا ہے وہ جا کے کہ نمازیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں روزیں ہم نے رکھے ہوئے ہیں نہیں یہ تو وہ بات ہے جو انبیاء اکرام کو بھی کہا گیا کہ آخری سانس تک جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سے کت آیت کریمہ اتری آج کے دن دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کون سی سورہ مبارکہ اتری اس کے بعد نکری جب آگئی فتح اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہوگی اللہ کی طرف سے اور جو آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو دین میں جو ہے وہ جوگ در جوگ گروہ در گروہ داقل ہوتے ہوئے کہ اس وقت جو آپ کا کام پورا ہو گیا پس پھر تسبیح کیجئے اللہ کی اور اللہ سے استقوار کیجئے بشک وہی ہے جو طوبہ قبول کرنے والا ہے جو معاف کرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سے جو ہے وہ زیادہ استقوار میں لگ گئے زیادہ اللہ کی تسبیحات میں لگ گئے تو یہاں پہ بھی آپ کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ اس وقت تک عبادت کیجئے اس وقت تک دیکھئے شیطان آخری لمحے تک جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ٹراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جس اگر نزہ کا عالم ہوگا اس وقت بھی وہ آکے کہے گا کہ میں تجھے ان بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہوں میں تیری زندگی بڑھا سکتا ہوں تو اللہ کو چھوڑ کے دوسری طرف آجائے جو کہا جاتا ہے نا کہ آخرت میں آخری لمحہ جو ہے ایمان کا لمحہ ہو یہ وہی لمحہ ہے جس سے شیطان ٹراب کرے گا وہ آئے گا بزرگ کی شکل میں کسی شکل کو دونس رچاکے آئے گا اور آکے کہے گا کہ میں اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہوں میں تجھے دنیا میں جو ہے وہ ابھی تمہاری زندگی جہاں بڑھا سکتا ہوں تو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے محبودوں کی طرف آجائے تو اس راہ پہ چل پڑے تو اللہ کے بارکت اللہ ہمیں اس گھڑی میں ایمان جو ہے وہ نصیب فرمائے اس وقت اللہ کی عبادت کے اوپر جائے اللہ کا کلمہ پڑھنے کی حمت اور تفیق دے ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں تو یہاں پہ وہی بات کی اس وقت تک عبادت کیجئے یہاں تک کہ وہ موت آجائے یقین سے مراد اس وقت وہ موت ہے وہ گھڑی ہے جس میں انسان اس دنیا سے اگلی دنیا عالم برزخ میں جو ہے وہ ٹرانسٹر ہوتا ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب بھی سینہ تنگ ہو جب بھی کچھ ہو تو تسبیح کیجئے اور سیدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور آخری گھڑی تک کرتے رہیے تو پھر ہم چار نمازیں پڑھ کے کس بات کا جو ہے وہ اپنی گردن میں سریعہ جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں کس بات پہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں جو ہے وہ فلاں ہو گیا نہیں یہ تو جتنا پھل لگتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ اپنی عبادت کی تفیق دیتا ہے اس کو اتنا ہی جھکنا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے آگے تو یہاں پہ آج سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس کی تشریح ہمارے ہیں مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ کی لاکھ رحمتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہمیں حمد دی ہمیں تفیق دی استطاعت دی کہ آج سورہ مبارکہ جو ہے سورہ حجر اس کی تشریح اور تجمہ مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے دو تین دن میں ہم اس کی رویزن کریں گے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ پھر ہم اس کا آغاز کریں گے اب تجمہ اگر کرنا ہو تو بالکل ایسے جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے پس اعلان کر دیجئے اس چیز کا جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اور مشرقین سے اراز کیجئے اور ان مغاق اڑانے والوں کے لیے ہم ہی کافی ہیں اپنے دل پہ مت لیجئے یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں انقریب ان کو پتا چل جائے گا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں پس آپ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ اور سیدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ آخری گھڑی آ جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد و تفیق دے جزاک اللہ خیر اگلے دو سے تین دن انشاءاللہ ہماری رویجن کلاس ہو عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہım صلی اللہ محمد والعالمحمد انکہ حمد مجید اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک انکہ حمد lavender ربنا لا تاخذن این سین وقتانا ربنا ولا تحمل الینا اسران کما حملتوا الالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تاقتلنا به وفونا وقفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علا الكوم القافرین ربنا لا تزیق قلوبنا بادا اس حدیتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمین یا رب ارحم ہما کما رب عیانی صغیرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقی نازا بننا ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین رب انصرنی علی القوم المفتدین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من السعالمین اللہم اہدین السراط المستقیم اللہم اہدین السراط المستقیم اللہم اغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکانت السمیر علیم و تبلینا انکانت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یار